بغت ہے آپ کا ہمارے چینل بلو پین بلو مارکر میں آج ہم بات کرتے ہیں الیکشن پروسس کے دوران یوز ہونے والے بھن پرکار کے جو ٹیکس ہوتے ہیں جو سیل ہوتے ہیں اکثر یہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں تو اس میں کنفیوزنگ کی کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو باری باری سے سمجھ لیتے ہیں کہ کس کس طرح کے اس میں ٹیکس یا سیلز استعمال کیے جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہم لوگ بات کریں گے سپیشل ٹیک کے بارے میں سپیشل ٹیک جو ہوتا ہے ایک کڑا سا بلکل ایک موٹے سے پیپر کا ہوتا ہے بیچ میں کچھ کلوز کا بٹن کنٹرول یونٹ میں جو کلوز کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اور کلوز کا بٹن بلکل وہ کٹا ہوا ہوتا ہے ایک پوست کارٹ کے طرح کڑا سا ہوتا ہے اس میں ڈال کر اس کو اندر کا ایک سراخ ہوتا اس میں ڈھاکہ ڈال کر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے اور اس کو سیل کر دیا جاتا ہے چپرے سے ٹیک یہ ہوا آپ کا ایڈریس یہ ہوا آپ کا سپیشل ٹیک نیچے کا فلیپ ہے اس کو بند کرنے کے بعد اس کو بند کر دینے کے بعد وہ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے وہ ہم کو سپیشل ٹیک کا یوز کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے پہلے جب ہم فلیپ کو بند نہیں کرتے کلوز پرینٹ وہ جو سی آر سی کلوز ریزلٹ کلیئر پرینٹ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس چھوٹے سے فلیپ وہاں دو فلیپ ہوتا ہے ایک اندر کا فلیپ ایک باہر کا فلیپ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو اندر کا فلیپ ہے اس کو بند کرنے سے پہلے آپ کو گرین پیپر سیل کا استعمال کرنا پڑے گا اور لگ جانے کے بعد وہ جو گرین پیپر ہے وہ اوپر کی طرف رہنا چاہیے اور گرین کے اوٹے پار اس کا نمبر لکھا رہے گا پیٹھا سینجو پریزارنگ آفیسر ہے ان کا ہستاکچر رہے گا اور جتنے بھی ایجنٹ سے ان کا بھی ہستاکچر لے لیا جاتا ہے لینے کے بعد اس کو اس میں سیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دونوں طرف نکال دیا جاتا ہے آدھا ہزر آدھا ہزر جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آدھا ہزر آدھا ہزر پھر اس کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں اسپیشل ٹیگ لگتا ہے اسپیشل ٹیگ لگ جانے کے بعد پھر باہر کا جو فلاپ ہے اس کو لگایا جاتا ہے باہر کے فلاپ سے وہ جو نو بھٹائیں گے آپ لیفٹ سائیڈ سے نو بھٹے گا تو وہاں کلوز کا بٹن رہے گا تو کلوز کے بٹن پر ہی تو ہم نے اسپیشل ٹیگ لگایا تھا اس کے بعد اتنا کرنے کے بعد آپ نے اب تک دو چیز کا استعمال کر لیا نمبر وان گرین پیپر سیل کا استعمال کر لیا چھوٹے والے فلاپ پہ آپ نے کلوز والے بٹن کو چار اطرف سے کس سے رکھا جو پوسکار ٹائپ کا تھا وہ تھا اسپیشل ٹیگ آپ نے کر دیا ٹیگ اس کو آپ نے سیل بھی کر دیا تیسرا بڑا والا فلاپ ڈالنے کے بعد آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بڑا والا فلاپ ڈالنے کے بعد یہ لاسٹ میں ایڈریس ٹیگ لگتا ہے ایڈریس ٹیگ مطلب اس کا ایڈریس کون سے بوٹ میں ہے کون سے کیا ہے اس کا نمبر کیا سارا کا سارا جو ایڈریس ہے اس برے سے اس میں سب لکھا ہوتا ہے اس کو مادھا گے سے اس کو آپ بان دیجئے اور پھر اس میں چپرا لگا کر اس کو سیل کر دیجئے یہ تیسرا ٹیگ آپ کا تیسرے طرح کا آپ کا کیا تھا سیل تھا پہلا تھا گرین پیپر سیل دوسرا سپیشل ٹیگ یہ تیسرا بڑا ہو گیا کیا آپ کا ایڈریس ٹیگ ٹھیک اب رہا چوتھا کیا سٹرپ سیل سٹرپ سیل کا استعمال پورے کنٹرل یونٹ کو کیا کرنے کے لئے سیل کرنے کے لئے ہوتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس میں اس سٹرپ سیل میں اے بی سی ڈی بڑے بڑے جو کیپٹل لیٹرز ہیں اس میں لکھے ہوتے ہیں اس کو اکھارنے کے بعد وہاں چپ چپا سا پدارت ہوتا ہے وہاں چپک جاتا ہے اس کو سیل کیسے کرتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ چار طرح کے جنرلی ہم لوگ جو یہ جو سیلز ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلا گرین پیپر سیل اندر والے فلیپ پہ ہیں پھر وہی چھوٹے والے فلیپ کو بند کرنے کے بعد ہم لوگ سپیشل ٹیک کا استعمال کرتے ہیں پھر بڑے والے فلیپ کو بند کرنے کے بعد ایڈرس ٹیک کا استعمال کرتے ہیں اور پھر پورے کنٹرل یونٹ کو سیل کرنے کے لئے ہم لوگ سٹرپ سیل کا استعمال کرتے ہیں اس میں اے بی سی ڈی چپ چپا اہنا اس کو نکالتے ہیں تو پھر وہاں اس میں گوند لگا ہوتا ہے وہ ایزیلی چپا جاتا ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کتنے طرح کے سیلز ہوتے ہیں آپ کو اس میں کنفیزن ہونے کی ضرورت کنفیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیسا لگا جانکاری ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایک اور بھی سیل ہوتا ہے جس کو بھولتے ہیں پنک پیپر سیل جو کہ آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں یہ موک پول کے بعد جتنے بھی سلپس ہوتے ہیں ان کو بلیک انویلپ میں ڈال کر کے اس کو اس طرح کے پلاسٹک کے گھنہ کار ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے تو اس کو جو سیل کیا جاتا ہے یہ پنک پیپر سیل سے کیا جاتا ہے